الحمدللہ و صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ و صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی و بزرگ و دوستو میں کسی مسئلے میں جیل خانہ میں چلا گیا تھا اللہ نے ہمارا پندرہ دن میں ہزاروں لاکھوں کا مسئلہ تھا اللہ نے حل کر دیا اور تین دن نکلنے سے پندرہ دن میں حل ہو گیا تین دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں جنت الفردوس کی دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے لال کھوڑا ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی لگام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے ہیں جنت الفردوس کے داخلے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سیدنا عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور ایسا پردہ کہ کبھی دنیا میں پردہ دیکھا نہیں خالیس یعنی کالا پردہ ہے کچھ حیت نظر نہیں آ رہی مجھے خیال ہوا کہ امت کا کیا بنے گا آج دو حصوں میں تخصیم ہوئی ہے تو کیا دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے پیچھے مولانا شیخ سعید احمد خان صاحب کا گھوڑا ہے اور مولانا سعید کا گھوڑا ہے یہ دونوں گھوڑے لال ہیں اور لگامیں پکڑے ہوئے ہیں مجھے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پیچھے کیا دیکھتا ہوں کہ میواتیوں کے گھوڑے ہیں سارے سفید گھوڑے ہیں سفوں کے سفیں اور اس میں ایک گھوڑا مولانا ابراہیم دیولہ کا ہے وہ بھی لال ہے تو میں چاہتا تھا کہ مولانا ابراہیم دیولہ کو بتا دیا جائے کہ آپ میواتیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ دنیا آخرت کی دونوں بھلائیوں کے آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چلے جائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بتانا نہیں چاہتا اپنا میں مولانا شیخ سعید احمد خان صاحب کر اشتدار ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے بھائی